بانگلہ دیش اب یعنی کل ہم سے جب بانگلہ دیش چکرائے گا تو وہ چور چور ہو جائے گا تمیز سکھائے گا انڈیا تو بانگلہ دیش کو کل جو کھیل بھاونہ سے کھلوار کیا ہے بانگلہ دیش کے کھلاریوں نے اپنے کھیل کی بھاونہ سے بھارتی ہے کرکٹ ٹیم بھارتی ہے یہ دیکھئے کس طرح سے ریفری سے آلنکہ بیچ فیس کھڑے کے جرمانوں لگایا گیا ہے پچیس پچیس فیس سے دی کھیل بھاونہ سے جو کھلوار کیا گیا ہے نو بال دینے کے بعد یہ تھی بطبیزی کی بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں نے پرائے سیریز میں بھارت سے دونوں مقابلے ہار چکا ہے بنگلہ دیش حالانکہ شنلنگا کو دونوں میچ ہر آگر دو میچ ہر آگر وہ فائنل میں پہنچا ہے ساتھ کے ساتھ میچ آ رہے ہیں ٹی کوئنٹی میں بھارت سے کبھی نہیں جیت پایا ہے بنگلہ دیش اور روحیت دو سو آگے ہیں آٹھ میں سے ساتھ میچ جیتے ہیں جبکہ ساکر میں صرف ایک ٹی ٹوینٹی میچ جیتا ہے اپنی کپتانی میں سے دونوں کپتانوں میں ہماری روحیت کافی آگے دو بکٹ سے ہر آگر بنگلہ دیش کو فائنل کا ٹکٹ ملا ہے یعنی کہ کل شنلنگا کو ہر آیا تھا لیکن بھارت سے پاہر پانا بہت مشکل ہوگا بدتمیزی نو بال نہ دینے کو لے کر خوب ڈراما کیا گیا ہے بدتمیزی کی گئی ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا بنگلہ دیش کم سے کم نہیں کرے گا ہمارے دو کرکٹ ایکسپورٹ ہمارے ساتھ ہیں مدن لال جی نگل جوپلا جی بہت نواز مدن جی نگل جی آپ دونوں کا سواگت تو ٹرائل سیریز کا فائنل بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ ہے بھارت بلند ہو کر مادان میں اترے گا یہاں تک پہنچا ہے مگر یہاں پہنچنے سے پہلے بنگلہ دیش نے بڑی بتتمیزی کی ہے کل رائے شرلنگا کے ساتھ ہوئے میچ میں بنگلہ دیشی ٹیم ایک سمیں میچ کا بیک آٹ کرنی کی اور بڑھ چلی تھی اب مخابلہ بھارت سے ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بھی جرت ساکب کی ٹیم کو بھاری پڑ سکتی ہے خیر سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل آخر ہوا کیا تھا یہ وہ میچ تھا جسے بنگلہ دیش نے جیتا فائنل تک پہنچ بھی گیا مگر اس کی جیت میں بھی ہار ہے جیسا کی تصویریں خود کہہ رہی ہیں اس کے کپتان اور کھلاڑیوں نے کئی بار بن تمیزی کی بڑا نہیں بن پایا بانگلہ دیش اب تک تمیز نہیں سیکھ سکا بانگلہ دیش بانگلہ دیش کی اس کالی کرتود کی شروعات ہوئی آخری اوور میں اس اوور کی چھ گندوں پر اسے بارہ رنوں کی ضرورت تفصیل سے دیکھئے کس گین پر کیا ہوا آخری گین کی پہلی گین شوٹ پیچھ تھی مستفیزور نے بلہ بھنچا ضرور مگر نہ گین کنیکٹ ہوئی نہ رن پڑے دوسری گین تھی ایک بار خیر شوٹ مگر مستفیزور رن کے لیے دوڑ پڑے اور رن آؤٹ ہو گئے اسی گین کے بعد بانگلہ دیش نے آسمان ستے پر اٹھالی بانڈری لائن کے پاس اس کے نئی کھلاری تھی سارا پریرہ سے اولج پڑے اسی دوران میدان پر دونوں بھلے باس امپائروں سے اولج پڑے چند سیکنڈز باد بانگلہ دیش کی کپتان ہرڈ امپائر سے تیکھی بحث کرتے دکھے یا تک کیون ہو لیکی لائن کو بیدان سے واپس آنے کا اشارہ دکھر ڈالا ہاں گین بوچی تھی بانگلہ دیش کو اس کا ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھے آپ اتتی درج کرنا اس کا جائز حق تھا مگر وہ تو کھیل کے ساتھ کھلوار پر اتار ہو گئی شکر منع یہ خالف محمد کا جنہوں نے محمد دلہ کو میچ فینش کرنے کے لئے دوبارہ بھیجا ورنہ یہ کانڈ اور بڑا ہونا ہے تیسری گین پر چار رن بنے اب تین گیندوں پر آٹھ رنوں کی ضرورت اس چوتھی گیند پر دو رن بنے اب آخری دو گیندوں پر چھے رنوں کی ضرورت بڑا نا کی پانچ بھی گیند کو میمد دلہ نے اڑا دیا اور گیند سٹینز تک پہنچ گئے پانگلہ دیش ٹی کے ایک گیند باقی رہتے ہیں اس نے فائنل تک کا سطفر تے کر لیا قائدے سے تلکی ولکی ختم ہو جانی چاہیے مگر نہیں کوبرا ڈانس کرنے لگے بانگلہ دیشی کرکٹ کا میچ مانو تماشا بن کر رہ گیا بہت ناچ لیے بانگلہ دیشی اب انہیں بھارت اپنے اشارے پر نچائے گا یہاں تکیر ریسنگ ہوں لوٹتے لوٹتے بھی اس کے کھلاڑیوں نے تو تو میں میں کی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ ٹیم اندین اور ایسی اوچی حرکت اکستر کرتی ہے دشکوں تک پٹنے کے بعد جیسے تیسے اس نے جیتنا تو سیکھا ساتھی کارستانی ویسی یہاں کاریلا اور نیم چڑھا والی بات ہے ایسے یہ کچھ نہیں سیکھنے والے انہیں سبق سکھانا ہوگا اور سبق سکھائے گی ہندوستان کی ٹیم اس فائنل میں اگر ان کے زبان فسلی تو انمان لگا لیجئے بیرات برینڈڈ پھر کے ٹیم اس کا کیا حشر کرے گی آج تک دیو ہمارے ساتھ ہمارے دو کرکٹ ایکسپورٹ سے یہاں پر موجود ہیں مدن جی اور نکل جی مدن جی اس طرح کا بہوار اگر ایک ایسی ٹیم کرتی ہے جسے ہم پرتبہ شالی مانتے ہیں جو ہمیں حرابی چکی ہے لگی ٹیم دوینڈی بینی ونڈے میں تو جس میں سمبھاونا ہے اگر وہ اس طرح کا بیہیو کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم غلط سوچ رہے ہیں اس ٹیم میں دم نہیں ہے یہ ہنگاری ٹیم ہے اور یہ چیٹنگ کر کے جیتنا چاہتی ہے یہ تو غلط بات ہے آپ کو بیہیو کرنا چاہیے تھا اور اپنے جو باقی کے کھلاڑی ہیں جو اندر بھاگے ہیں جنہوں نے اندر جا کے جو بیہیو کیا ہے بیلڈی وہ بہر بڑی غلط بات ہے جلدی سے کومنٹ رہا ہے یہ بات کریں گے کھیل بھاونا کی بلکل بھبریت ہے بہت بھاگیشالی ہے دونوں کی دونوں کی صرف پچیس سیدھی میچ فیز کٹی ہے اگر کوئی اور میچ ریفری ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر کرس بارڈ ہوتے تو کم سے کم دو یا تین میچ آپ کو بیند ملتے لیکن یہ کرس بارڈ کی خود وہاں گلتی جو مانے جاتے ہیں کہ بہت ہی ایک کڑے میچ ریفری ہیں میں حران ہوں کہ انہوں نے یہ چیزیں کیسے چھوڑ دی چلی اور بات کریں گے میچ کی بات کر لیں کل امپورٹن میچ ہے بنگلہ دیش کے سامنے ایک ایسی چنوٹی ہے جس کے سامنے بنگلہ دیش ہمیشہ چھت ہوا ہے جہاں ٹی ٹوئنٹی میں اب تک بھارت کے خلاف بنگلہ دیش ایک بھی میچ نہیں جیت پایا ہے اب تک کھیلے سات مقابلوں میں ہر بار سکندر ٹیم انڈیا رہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرایا ہے اور یہاں تک کہ اس ٹرائی سیریز میں بھی بنگلہ دیش کی ٹیم اپنے دونوں مقابلوں میں بھارت سے پٹی ہے ٹرائی سیریز کی سب سے جھکڑات ٹیم ورسز ٹرائی سیریز کی سب سے جھکڑا لٹی مزہ تو آئے گا خوب آئے گا دو پڑوسیوں کی جنگ زوردار رہنے والے ہیں لنکہ کے خلاف اپنے خورا پاتی روئیے کے بعد بنگلہ دیش نے اس جنگ کو آن وان شان پر لے لیا ہے اور بھارت تو بھاروسے سے بھرا ہی ہے ظاہر ہے یہ تک کر انوہبہ بنام جوش کی بھی ہونے والے بھر دو سوچے پٹی ہے کوئی پوگی اور رات شکرک در موانی جنگ دیشیں گی اور روییے خ Fantastic a lot جنگ دیش لیگر سوچے تڑیسی سوچے کے بعد جنگ نگے جیسی کچھ بیشید بھر بیشی طور پر ویوبی جیسی رویے جیس شکریہ دیشت کی نشکہ دیشت کی طوری بھر دیشت کی طوری کس طوری بھردس بیعی کس طوری بھر دیں ڈیگی طوری ایک میچ میں لوٹنے پٹنے کے بعد بھارتی اگر ان بازوں نے جس طرح واپسی کی اس سے بلند دکھائی دے رہی ہے ٹرائی سیریز جیتنے کی سمبھامنائیں واشنگٹن سندر نے پاور پلے تک میں بلے بازوں پر نکیل کسک رکھی ہے چار میچوں میں ساتھ وکٹ ان کی قابلیت کی نشانی ہے شاردول تھاکور کے پردشن میں بھی آن بان شان بڑھانے والی بات دیکھی ہے کم انبھاؤ کے باوجود بھارتی اگر بازی ویروتی ٹیم کو کم سکور پر سمیٹنے میں سخشم ہے کم سکور کی حفاظت کرنے میں بھی سخشم ہے خوبا سمیٹا ہوں